بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آل فرینڈز اینڈ ویورز امید کرتا ہوں آپ سب ہیرو افیس سے ہوں گے تو ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ انجینئر سوہیل اور ابھی ویورز میں آپ کو ایک بڑی اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں کہ میں اس وقت گلیانہ انٹرچینج کے اوپر کھڑا ہوں جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ نیکس جو میرا گلیانہ انٹرچینج ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ خاریاں میں آپ کو لے کے جاؤں گا خاریاں انٹرچینج تو یہ ویورز ابھی میں گلیانہ انٹرچینج پہ کھڑا ہوں اور اس کا سارا ویورز انشاءاللہ میں آور ویو دیتا ہوں آپ کو اور اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں تو اس سے پہلے جتنے ہی میرے نئے ویورز ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں جتنی بھی لیٹس ویڈیوز ہیں موٹر وے کے حوالے سے وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچتی رہے اور جو بھی اپ ڈیٹ ہے ڈرائنگ کے حوالے سے یا جو بھی چینجز ہو رہی ہیں موٹر وے پہ جہاں پہ بھی انٹرپاس بن رہے جہاں پہ بھی فلای آوگر بن رہے اور جہاں پہ بھی جو ہے سبوے بن رہے جس رستے پہ بھی جس گاؤں کے رستے پہ بھی اس حوالے سے جو بھی چینجز ہو رہی ہیں یا جو بھی سرویس روڈ بن رہی ہے موٹروے کے سائیڈوں پہ جہاں جہاں پہ بن رہی ہے جب اس حوالے سے ساری لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جتنی بھی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سی رہیں کیونکہ کافی سارے ویڈیوز ہیں وہ بعد میں پھر کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کی اس حوالے سے ویڈیو نہیں ہے حالانکہ اس حوالے سے میں ویڈیو بنا چکا ہوتا ہوں لیکن شاید انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوتا جس وجہ سے وہ ویڈیو ان تک نہیں پہنچی ہوتی ان کو نوٹفکیشن اس کا نہیں آیا ہوتا وہ رینڈم لی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کسی ویڈیو پہ جو فرنٹ پہ آتی اس پہ کمنٹ کر دیتے ہیں لیکن جو وہ ویڈیو ہے وہ میں نے بنا دی ہوتی ہے لیکن ان تک نہیں پہنچی ہوتی ان کو نوٹیفکیشن نہیں آیا ہوتا تو ابھی اس لیے سبسکرائب کریں اور ویورز ابھی میں یہاں پہ دیکھیں یہ گارڈرز کے پاس کھڑا ہوں اور یہ گارڈرز ہیں گولیانہ انٹرچینج پہ ویورز ریڈی پڑے ہوئے ہیں اور یہ اس حوالے سے میں نے آپ کو ایک پہلے ویڈیو بنائے تھی جب ویورز یہ گارڈر بن رہے تھے اس کا سٹیل انہوں نے فکس کر دیا ہوا تھا اور شٹرنگ کی تیاریاں ہو رہی تھیں اس وقت ویورز اس کی پوزیشن میں نے بتایا تھی اور ابھی دوبارہ سے ویورز گولیانہ انٹرچینج کے اوپر آیا ہوں اس کی پوزیشن دیکھنے کے لیے تو ویورز ماشاءاللہ سارے کے سارے گارڈرز جو ہیں جن کی بیسز تیار ہوئی تھیں وہ ماشاءاللہ ویورز سارے گارڈرز بن گئے ہیں ابھی ان کو پتہ نہیں کتنی گارڈرز کی ضرورت ہے اس سے بھی زیادہ گارڈرز کی ضرورت ہے یا اتنے ہی چاہیے لیکن جتنی بیسز ویورز یہ جو گارڈرز کے نیچے ہیں اس کو بیس کہتے ہیں جو سب سے نیچے ہے یہ بعد میں اس کو توڑ دیں گے اس کو ہتم کر دیں گے جب یہ گارڈرز تیار ہو جائیں گے یہ سب سے جو نیچے ہے یہ بیس ہے ان کی جتنی بیسز انہوں نے بنائی تھی اس حوالے سے ویورز اتنے گارڈرز تیار ہو گئے ہیں ریڈی ہو گئے ہیں اور ویورز یہاں پہ انٹرچینج بنانے کی جو تیاری ہیں وہ مکمل نظر آ رہی ہیں اور ابھی دیکھیں یہ سائیڈوں پہ انہوں نے سٹیل بھی نکالا ہوا ہے یہ شاید کرین کے ذریعے ان گارڈرز کو اٹھانے کے لیے یہ سٹیل ویورز انہوں نے سائیڈوں پہ باہر نکالا وہ دیکھیں پیچھے تک ویورز جو ہیں سارے گارڈرز تیار ہو گئے ہیں یہ بھی میں فرنٹ کے اوپر کھڑا ہوں اور ابھی صرف اور صرف ویورز اس میں وہ جو وائر ڈالتے ہیں سٹیل کی جو وائر آپ کو میں نے بتائی تھی اس ویڈیو میں کہ یہ جو پائپ ایڈکٹنگ ہے اس کے اندر سٹیل کی وائر ڈالیں گے سٹریسنگ کے لیے جو کہ لچک کے لیے وہ وائر ڈالیں گے جس میں دس سے بارہ وائریں ہوتی ہیں اور اس کے بعد اس کی گروٹنگ کر دیں گے گروٹنگ مینز وہ وائروں کی سائیڈوں پر کنکریٹ کر دیں گے اور پھر جو بھی یہ پلرز بنائیں گے پلرز کے اوپر ویورز ان گارڈرز کو رکھ دیں گے یہ دیکھیں پیچھے تک جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے گارڈرز سیار ہو گئے ہیں اور موٹروے کی تیاریاں جو ہیں ویورز وہ ماشاءاللہ بڑی جو پیروشاہ سے لے کے تو کھاریاں تک ماشاءاللہ ویورز برپور کام چل رہے ہیں اور بڑی سپیڈ سے تو پیروشاہ سے آگے ویورز لکھنوال سے بھی لکھنوال کی طرف اور لکھنوال سے آگے بھی کچھ ڈرائنگ چینج ہوئی ہے اس حوال جو میپ چینج ہوئے تھوڑا نقشہ چینج ہوئے اس حوالے سے ویورز انشاءاللہ میں آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا تو انشاءاللہ سبسکرائب کریں تاکہ وہ اپ ڈیٹس بھی آپ تک پہنچتی رہیں وہ انہوں نے شباز پرپل کی طرف جو ہے ساری تھوڑی سی چینجنگ کی ہے تو اس حوالے سے انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناوں گا اور اس میں آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا تو یہ دیکھیں ویورز یہ بھی میں پچھلی رو میں آگیا ہوں یہاں بھی دیکھیں یہ گارڈرز جو ہیں تیار ہو گئے ہیں اور اس کے پیچھے جو رو ہے تھرڈ رو اس میں بھی ویورز جتنے گارڈرز ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اور یہ ریڈی پوزیشن میں ہیں اور کسی بھی وقت ویورز ان کے جو ہیں پلر بنا کے یہ گارڈرز جو ہیں وہ پلرز کے اوپر رکھ دیں گے تو اصل میں ویورز یہی مین کام ہوتا ہے جو فلائی آور بنتا ہے یہاں جو انٹرچینج بنتی ہے یہ دیکھیں یہ ڈیٹ بھی انہوں نے لکھی ہوئے تھری ون ٹو تھاؤرنڈ ٹونٹی میز کہ ویورز یہ تین طریق کو اس مہینے کی تین طریق کو یہ ریڈی ہوئے تھے تو یہ آپ کے سامنے ہیں گارڈرز یہ ویورز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں مین پروسس ہوتا ہی ہے کہ یہ گارڈرز جیسے ہی ریڈی ہو گئے ہیں تو یہ پلرز بنا کے گارڈرز اس کے اوپر رکھ دیں گے اور انٹرچینج ریڈی ہو جائے گی تو ابھی میں لے کے چلتا ہوں ویورز آپ کو جہاں پہ یہ انٹرچینج بنے گی اور روڈ کے اوپر لے کے چلتا ہوں گلیانہ نصیرہ روڈ کے اوپر تو یہ دیکھیں یہ موٹروے کی پوزیشن ہے اور یہاں پہ بھی دیکھیں کافی مٹی تھرڈ لیئر تاکہ انہوں نے مٹی ڈال دیو ہے لیکن کافی زیادہ ویورز یہاں پہ بھی مٹی ڈلنی ہیں یہ کسی جگہ پہ ویورز اٹھارہ فیٹ تاکہ انہوں نے مٹی ڈالنی ہیں اور آگے دیکھیں ویورز یہ جو ہے ہم جو مین روڈ ہے گلیانہ نصیرہ روڈ اس کے طرف جا رہے ہیں اور یہ کافی زیادہ انٹرچینج میں اس میں مکان آ رہے ہیں ایک ڈرائنگ بھی میں نے اس حوالے سے آپ کو بتائی تھی تو نالے کے حوالے سے اور انٹرچینج کے حوالے سے تو یہ ہے ویورز اس انٹرچینج کی جو ہے پوزیشن اور جگہ تو جتنے نئے ویورز ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لیٹس ویڈیوز اب تک پہنچ دی رہے ہیں تو نیکس ویڈیو تک کے لیے